سربراہ قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپاو کا کہنا ہے کہ شریف خان نان کو بھی جمہوری فیصلے کرنا چاہیے نواز شریف مصطفی بھی ہوئے تو حکومت ان کی ہی رہے گی سربراہ قومی وطن پارٹی نے یونیورسٹی ٹاؤن میں شیرپاو ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا میں جو اہم پیش رکھت ہوئی اور جی ایٹی کی ریپورٹ آئی ہے اس کی وساطت سے یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب اس لحاظ سے شروع ہے کہ اکاؤنٹی بیلٹی ہو رہی ہے اور اعتصاب کا یہ عمل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ایک طریقہ ہے کہ اعتصاب کے عمل کو آگے لے جائے جائے جی ایٹی نے جو الزامات لگائے ہیں وہ الزامات سنگین ہیں سیرس ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں قومی وطن پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو چیلنج کرنے کا اور اپنا موقع سپریم کورٹ میں پیش کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں وہ اپنی وضاحت کریں اور جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے وہ ہمیں قابل قبول ہوگا اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانی کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ اخلاقی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کورم کے خاندان کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو کہ ملک میں جمہوریت کو تقویت ملے بجائے اس کے کی جمہوریت ڈیریل ہو سربراہ قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپاو کا مزید کہنا تھا ساتھی ساتھ چونکہ اس کے پولیٹیکل فال اوٹس بہت ہیں سیاسی اثرات اس کے جو ہیں وہ آئندہ کے آنے والے سیاست میں اور الیکشن میں جبھی تک یہ جو سلسلہ ہے اس پہ بڑے سیاسی اثرات ہوں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سیاسی جدو جہدو یا جو بھی ہو اس کو آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ بہت سے ایسے کوئی ایسے صورتحال بن جائے جس سے سارا سلسلہ اس میں ٹرمائل پیدا ہو جائے ملک میں وہ ہم نہیں چاہتے کسی صورت میں بھی تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ملک کو اور بھی بڑے مسئلے درپیش ہیں اور ایسے نہ ہو کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو یہ انگلف کر لے اور وہ مسائل جو کہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ بھی اس سے کی وجہ سے سموک سکرین میں آ جائیں اور وہ بھی لوگوں سے اور حکومت کی توجہ اس پہ نہ رہے پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹ ورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تین این ٹی وی